قرآن کریم میں چودہ سجدہ تلاوت ہیں اور ایک پندر وہاں ہے جس کے متعلق لکھا ہوتا ہے سائد پہ کہ اندہ امام شافی وغیرہ یعنی کہ یہ امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک ہے کیا وہ سجدہ بھی نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جو حضرت امام شافی سے منصوب کر کے لکھا گیا ہے بہت بہتری سوال ہے یہ آپ بھائیوں کے یعنی جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں سطن پارے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ لکھا ہوتا ہے اس سجدہ تو اندہ شافی یہ امام شافی کے نزدیک سجدہ ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں تم نے دین کو ٹکرے ٹکرے کا دیا چار ٹکرے بنا دیئے چلے یہ تمہیں جاؤں دوں مجھے کوئر بھی یاد آگیا بڑی عام بات ہے یہ چار ٹکرے جو تم نے بنائے ہیں ان کے بارے میں اقایاتِ علیاء میں لکھا ہوا ہے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی نے خواب دیکھا خواب میں سیدنا علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ کو دیکھا علی رضی اللہ عنہ تو بڑے خوش ہوئے کہا بھئے یہ تو بڑی غنیمت ہے چلو جلدی جلدی ان سے کوئی مشلے پوچھنے کہا کہ اے سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ چار مذہب ہیں یہ انفیش شافی مال کی عملی ان میں سے کون سا مذہب آپ کے مطابق ہے علی نے فرمایا ایک بھی نہیں یہ عشر علی تھانی صاحب نے لکھا ہے اقایت ہو جاتا ان نے پوچھا یہ چار سسلے ہیں سوروردی چشتی نقشبندی قادری یہ کون صاحب کی مذہب کے مطابق ہے انہوں نے کہا ایک بھی نہیں وہ بڑے پریشان ہوئے اس کے بعد انہوں نے خات لکھا قطعہ نے مخدوم جہان کیا کہتے تھے برزا مذر مخدوم جہان تو پوچھا کہ یہ شیطانی خواب نہیں انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ خواب صحیح ہے آپ کے تعویل کی کہ ہم کچھ علی سے لیتے ہیں کچھ اور سے لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو شاہ عبدالعزیز کی تعلیف کی تعبیر نہیں مانیں گے ہم تو علی کا قول مانیں گے چلو خلفاء رشدین میں سے اگر یہ خواب سچا ہے تو تو یہ چاروں مذہب ایک بھی نہیں صحابہ کے طریقے مطابق تو یہ جب انہوں نے بنا لیے چار مذہب جن کا کوئی ثبوت نہیں تو اس میں قرآن میں چھو لے کہ یہ جو سجدے والی آیت ہے یہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سورہ حج میں دو سجدے ہیں یہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے باتے ہیں اسی طرح صحیح صلی اللہ کے ساتھ ثابت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عمر اور دوسرے بہت سے ثابت یہ سجدہ کرتے تھے سورہ حج والا یہ دوسرہ سجدہ تو یہ سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ثابت ہے امام شعبی علی بات نہیں تو یہ خواہ و خواہ لوگوں کو پذل کرنے کے لیے یہ اس قسم کی باتیں ہو لیتے ہیں قرآن میں ملی کیوں